نووہ سیٹی کی جانب سے اپنے تمام میمبران کے لیے ایک ضروری اطلاع اسلام علیکم ایم ماریا خان from amana.com نووہ سیٹی کی انتظامیہ کی جانب سے حالیہ واقعات، جانب درانہ اور متنازت تحقیقات اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والی افواہوں اور الزامات کی سختی سے تردیب کی گئی ہے اور اس سلسلے میں نہ صرف چند اہم حقائق کو پیش کیا گیا ہے بلکہ خصوصی طور پر وزیراعظم پاکستان سے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور نووہ سیٹی کے انتظامیہ کی جانب سے چند حقائق پیش کیے گئے ہیں جو میں اب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی سب سے پہلے نووہ سیٹی 1970 کی دہائی سے ریال سٹیٹ سیکٹر سے وابستہ ممتاز اور ذمہ دار کاروباری افراد کی ملکیت ہے اس کے بعد نووہ سیٹی وزیراعظم پاکستان کی ریال سٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کی حوصلہ ضائعی کا نتیجہ ہے اور پرائم ملسٹر پیکج برائے ریال سٹیٹ سیکٹر کے تحت دو ہزار بیس میں اس مقصد کے لیے یہ منصوبہ ریجسٹر کیا گیا تھا اور اس کے لیے ہزار و اکر کی ارازی خریدی گئی جو ارازی خریدی گئی تھی وہ کل نو ہزار کنال تھی جبکہ اگر تمام ریجسٹرٹ ممبران کی خریدی یہی ارازی کو جمع کیا جائے تو وہ پینتیس سو کنال بنتی ہے اور اس کے بعد اٹک لوگ جس کا خصوصی تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے نشاندہ ہی ہونے کے تقریباً ایک سال بعد نوہ سیٹی کی پہلی زمین کی خریداری کی گئی ہے اس کے علاوہ سیپیک کاریڈور پر انٹرچینج کے حصول کے لیے خطیر رقم حکومت پاکستان کو بھی ادا کی گئی ہے اور راولپینڈی اٹنگ روڈ کے کسی انٹرچینج کے ساتھ نوہ سیٹی ملہک نہیں ہے اور اپنے ممبران کو اس بات کے یقین دلایا جا رہا ہے کہ پبلک سیفٹی نوہ سیٹی دیولپرز کی اولین ترجی ہے اور وہ نوہ سیٹی فینل کے کنسٹرکشن کے حدود میں واقعہ نہیں ہے تو ویورز یہ وہ چند حقائق ہیں جو کہ نوہ سیٹی دیولپرز نے اپنے ممبرز کے لیے پیش کیا ہیں اور اس کے علاوہ اس نیوز کے اوثنٹک لنکس ہماری ڈسکرپشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزید اسنا کے معلومات اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگری دفعہ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ